چھڑ چھاڑ پر سیاست کو لے کر بات سیت جاری ہے بات ہے راہل گاندھی کے بیان کی آخر کتنی دور تک یہ بات جائے گی اس پر چرچہ جاری رکھیں گے ایک کالر اور جڑے ہیں کہ علاج جی ہمارے ساتھ بتائیں آپ کا کیا سوال ہے علاج جی لگتا ہے سمپرک ہمارا کٹ گیا میں آپ کے پاس آنگا جگدی جی میرا سب سے بڑا سوال ہے راہل گاندھی کا بیان مہلاؤں کی سرکشہ کو لے کر جیسا کہ عرچنا جی نے بتایا وہ چنتی تھے اور جو مہلہ پرکوشت کا ان کا کاریکرم تھا اس میں انہوں نے یہ بات بھی رکھی اور لالکی لے سے جو نریندر موڈی بولے دونوں ایک سرمپور بولے لیکن دونوں میں فرق ہے کیا لگتا ہے آپ کو کتنا بڑا فرق ہے دیکھیں راہل جی کوئی جو چنتہ ہے وہ واجب ہو سکتی ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے جو کچھ بھی مہلاؤں کے ساتھ نہ کیول راجستان میں بلکہ پورے دیش میں جس طریقے کا ماحول ہوا ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گٹنائیں پہلے بھی ہوتی ہوں گی لیکن آج کل سامنے بہت زیادہ آنے لگ دیں گے میڈیا کا احساس ہوا ہے لوگوں کو تھانے کا احساس ہوا ہے مہلاؤں آپ بے روک ٹوک جو ہے جانے لگی ہیں تھانے تک ان کے ساتھ ایسی گٹنائیں ہوتی ہیں تو وہ سب پرگٹ ہونے لگا ایسا لگنے لگا ہے کہ جیسے ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے یہ مان چکتا کیسے بگڑ رہی ہے راہل جی کی تو دکت یہ تھی کہ ان کو سیکلوریزم کو جنگ سے سمجھایا گیا تھا اس کے نام پر انہوں نے جو کچھ بھی ریجلٹ آنے کے بعد بھی ان کی دماغ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ جو ہندوستان کا منڈیٹ ہے جو بہلتا وادی سماج ہے اس سماج کے اندر ان کو کس طریقے سے بات کرنی چاہیے وہ ایک پکڑ کمزور مانی جا سکتا ہے وہ پکڑ کمزور ہے یا ان کے دماغ میں اس طرح کی بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم جب کبھی بھی سامادیک سمرستہ کی بات کرتے ہیں تو مندر پر ہی اٹیک کیوں کرتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے آپ کو کیا لگتا ہے کانگریس کے کس کارنٹ سے یہ سوال اٹھتا ہے بائیس ڈمائنڈ سے بات کرتے ہیں موسلم ووٹری دردر نہیں ہو جائے مجھے نہیں لگتا کہ اس بار انہوں نے ووٹور تو گین کی ہیں لیکن اس چکر میں ہندوں کو اتنا ہیمیلیٹ کرتے ہیں کہ وہ بھری حال کر رکھی ہے اب آپ ان کو دیکھیں سنسکار کی بات میں آپ کو بتاؤں اگر اپن اس کی بات کرتے ہیں اگر یہ جو لڑکیوں سے چھیڑ چھاڑ گی تو اس میں سنسکار ایک ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے گھر میں سنسکار کا جو میکنیجم ہے چھوٹے پریوار ہونے کے بس سے کمجور ہو گیا ابھی کیا کہ کئی بار یہ بات اٹھی ہے کہ ہمارے ہندو سنسکرتی کے مسلم سنسکرتی کے اور یہ ان کے کریشن سنسکرتی کے جو مولک چنٹن ہے اس کے مول منتر جو ہیں جیون کی لیے ان کو سکشہ میں انکورپورٹ کرنا چاہیے لیکن جو ہی اگر کوئی گیتا کا ایک سٹینجا اگر اس میں ایک سلوک اگر انسٹ کیا جاتا ہے وہ لئے تو سپرنیزیشن و پریوکیشن یہ دیس ٹائپ آب پروچ بلکل اکسکلووزیلی پرو مسلم اس نے سارے سماس کو توڑک رکھ دے آج حالت یہ ہے آپ کو بہتو بیسو اندو پریشت کو معاپ بہتو اٹھو 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 کیا درود پڑی ہے بیسو اندو پریشت کا ادھے شکریہ ہے ہندو دھرم میں دو تیم پرابلم ہے ایک تو اس کی رکشہ گئی ہے پہ آج کل تو یہ ہوا ہے اتنا ٹروریزم بڑھ رہا ہے اس کی بات نہیں کرتے اس کی بھی آؤٹو فیر نہیں کرتے کہ ٹروریسٹ کانسے ٹریننگ ہو رہی ہے ان کو چلیوں کونگریس کے ایک مینڈ سیٹ کو لے کر آپ نے بات کی کولر ہے پرتاب گھر سے رادے شام جی ہمارے ساتھ ہے بتایا رادے شام جی کیا سوال ہے آپ کا ہاں سر نوست کار نوست کار سوال پنت پوچھنا کر رہا ہون сыr کے پائٹیزم ہر بات جردی اور ہر بات ہوتا ہے ہوتا رہتا ہے سر جی شواری سے روی جی بڑھ بڑھ بہر پڑھ بھائی کی ایتنا نا اس طرح سے جو لنگے اس استعمال کر رہا ہے ہنو lipstick میں اور اپنا دیکھ رہے ہیں شرصت میں ہوتا رہا ہے جو بہت کی جائے کہ شامہ ممجیسٹ کیلئے پھر بات گھوم کر وہیں آجاتی ہے کہ راحل گاندھی کا یہ بیان رہا ہو سمنج میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا سنسد میں بھی ایسی بیانوازیاں اکثر ہوتی ہیں لیکن یا پھر بھی دھان سبا کا ذکر کرے وہاں بھی ہوتی لیکن ایسے شبت کاریوائی سے کٹ جاتے ہیں ان کو باہر نہیں لیا جاتا ان پر باوال کریٹ نے ہی کیا جاتا لیکن کل میرا کر سوچ ویچار کہیں نہ کہیں کتھنی کرنی میں انتر کیا جاتی ہے اور اس پر دونوں پارٹیوں پر سوال اٹھتا ہے بیجے پی کے لیے آپ کیا کہیں گے دیکھیں جو بھی ساروچی جیون میں یدی ہیں راجنیتی کے چھتر کو لیتے ہیں تو آپ جنتہ کے بالکل نظروں میں ہوتے ہیں آپ کو اتنی ہی بات کہنی چاہیے جو جنتہ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ جنتہ تک پہنچ جائے لیکن بہت روچیلا چھٹکیلا بنا کے پروسنے کی جو کلا آج کل نتاؤں میں ڈیبلپ ہو گئی ہے اس کے بعد ایسی گھٹنائیں سامنے آتی ہیں مجھے جو لگتا ہے اب وہ بات ہے میں خود کہتی ہوں دونوں ہی راجنیتی پارٹی یا دو چار اور راجنیتی پارٹیوں کو جھوڑی ہے گراورت تو آئی ہے بھاشا میں سہیم نہیں رہا ہے دیش میں جس طرح چریتر کا حنن ہو رہا ہے تو دیش کے ہی ہم لوگ ہیں جنریشن میں جتنی چیز آنی چاہیے تھی قرآنے سے وہ استانتریت نہیں ہوا کہیں نہ کہیں بچاروں کے بھی مانسکتہ بھی بدلی اب آج میں اچھی بات ہے کہ اس بیان پر ہمارے یہاں سے کوئی کمنٹ آیا یا نہیں آیا لیکن آپ کے جتنے بھی کولر تھے اسے سوکار نہیں کیا گلت ہمیشہ ہی گلت رہے گا چاہے کوئی بھی صدی ہو میں سوچتا ہمیشہ 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 رہے گا اور صدی کی جیت ہمیشہ ہوگی پر نیتاؤں کو بھی اپنے بھاشا پر اپنی بانی پر سیم رکھنا چاہیے بات اتنی ہی کرنی چاہیے جتنے کی ہوا سکتا ہو لیکن واستوی گھٹنا کو کتنا گان بنایا جاتا اور اس کے نیائے کے لئے کتنا سنگرش کیا جاتا ہے اس پر کوئی چرچہ نہیں کرتا تو یہ سب سے بری بات ہے اب اگر راہول گاندی کی سٹیٹمنٹ کو لے کر کے چرچہ ہو رہی ہے لیکن آج باڑھ میری کی گھٹنا پر کوئی بولنے کو تیاری میری بات سنو سمنجی بیس میں مت بولو اور ایک کوٹ میں ایک انجنکشن آتا ہے اور اس پی کو کوٹ کہتا ہے کہ اس منتری کو سمن دے کر کے آو تب کوئی چرچہ کا مدہ نہیں بتا چرچہ یہ ہو نہیں سمنجی چھڑک پہ بھی آتے ہیں میری بات سنو یہ مہیلہ نہیں ہوتی سمنج کی میری بات پوری ہونے دو یہی کارنے کہ مہیلہ کے مدہوں کا راجنیتی کرنے ہوتا ہے تو اس کی دردشا کو اچھی دشا پر پریبت کرنے کی اور کوئی کام نہیں کرنا چاہتا کوئی نہیں کرنا چاہتا چاہے وہ بیشن زبتہ میں ہمارے ساتھ ہو چاہے وہ بیجیدی کی نیتا ہوں یہ صرف اور صرف ان اریشوں پر راجنیتی دیکھ سنو بہت کبھی آتے ہیں آپ کو میں سانو آتے ہیں جیدی آپ یا پیٹ پر نشبک شروع پر کہتے کہ اس مندریں خلاف کاروائی ہونی چاہتے ہیں لیکن آپ تو مندر 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 اس کو مندر آمارا آتا ہے اور مندر کا پھاری میں آتا ہے اور ہندو اردائی سے کہنا ایک مندرگی ہے اسی درم کے نام پر ملے آپ اس کی بیاکیاں نہیں کر پا رہے ہیں آپ سے بھی ترکشی سے تو مندر میں ترکشی دیں گا چاہیے مندر کو گالی آتے درہو مسجد کو ترہا درہو ہماری بھی ہے لیکن ایک سناتن پدھتی جس کی بیاپکتہ اتنی ہے اس کے بارے میں چرچہ نہیں کریں گے ایک وقت میں آئے اس پر بھی بات ہونی چاہیے میں بات نکھا لوں گا سب کام کیا لاتا ہے سنجی جی سڑے ہیں سنجی جی کیا کہنا چاہرہے ہیں ہلو جی سنجی جی جی سر جی ہلو جی پتابہ ہے سا کرو میں آپ ستھ اللہ ہمارے ساتھ کیا سوال ہے پتے ہیں اسی جی سر میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا تھا یہ جتنے بھی معنو بھاؤ یہاں بیٹھے ہیں ان سے کہنا چاہ رہا تھا کہ جو یہ جو ہمارے دیش کے سروت کے جو نیتا ہے جو ہمارے آئیڈل ہیں وہ اپنے ویٹر پر جو جنتہ کے سامنے اپنی جو راہ جو جنتہ کے سامنے دیتے ہیں تو کیا ان کے شبتوں کا جو چناو ہے وہ یہ کچھ ٹھیک نہیں کر سکتے تاکہ یہ بغیر مطلب کی جو بات بیوات جو بات میں آتے ہیں سامنے نشتر طور پر ایک ذمہ دارانہ بیان کی جو بات ہے اس کو لے کر بات کی جا سکتی ہے ارچنا جی ذمہ دارانہ بیان کیا مانے گی رہول گاندی کا یہ تھا دیکھیں اشونی جی یہ سب سے بڑی ویڈمنا ہے کہ لوگتانترک ویوستہ میں چرچہ کے نام پر اردھ کا انردھ کر دینا اس مدے کو طول دینا اور اس کے مادیم سے سوہم کا تشٹی کرن کر کے سرکیاں بٹونا ایک نیتی کے روپ میں آ گیا اور اس نیتی کا پالن کیسے کیا جا رہا ہے کہ آپ اور ہم چرچہ کر رہے اور اس مدے کو اس طرح سے اس کی پرتے اتارنے کا کام کرے جس سے اس کا کوئی لینا دینا ہے اس سروکارنی جب مہلا کا مددہ اور سمنجی کا میں بہت سمبان کرتی ہوں تو مہلا کے مدے پر راجنیتی کرنے کے علاوہ ہمیں ان مددوں پر بھی دھیان دینا پڑے جس سے واسطیوکتا ہمیں اس کا سرشکتی کر رہے ہو میرا سوال ہی ہے کہ پھر بار بار راہو گاندی کیوں سکتیوکتا ہے تو راہو گاندی کی پرتیقات میں بکتاوے سے سمجھنے کی آوشکتہ ہے کہ جس مائن سیٹ کی آپ بات کر رہے تھے یعنی ساماجی سطر پر وہ مائن سیٹ ایسا بن چکا کہ پیٹریارکل سوسائٹی میں آج اس کی سویکارتہ نہیں ہے کہ مہلا کے مدے پر بہت پراتمکتہ سے بات کی جائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میری بات سنو سمنجی جب ہمارے منتریوں پر آروپ لگے میرا یہ سوال ہے جب بھی راہو گاندی بولتے ہیں سامپردائیت کا مدہ ہونا ہے آپ کو لگتا ہے دیش میں اس سرکار میں ایسے معاملے بڑے ہیں سامپردائیت ہنسا ہوئی آپ مانتی ہے ہی ہے تو پھر پوری سرکار جب وہ ایک پارٹی کا بڑا نیتا آ کر سٹینڈ لیتا ہے تو پیچھے کیوں نہیں آتی یہ ایک بڑا سوال ہے کیوں ان کے بچاؤں میں لگ جاتی کیوں اس کو سنترلیت کرنے میں لگ جاتی میری بات سنویے یہ سامپردائیت کا بات تو آئی نہیں اس میں بوٹوں کی سٹینڈرہ نہیں ہے پردے کھول کر کے اپنے حساب سے انٹرپریٹ کر کے اور اس مدے کو ارث کا انرث کرنے کا کام ہم لوگ کرتے ہیں اپنی دھان میں کہا ستا کہ پرتی بشواس کرتے ہیں نیتا کچھ بولے گا تو چڑ جاگا یہ تر نادیس تو پوجانتے رمانتے تتر دیوتا یہ والی بات کہنے والے لوگ سرک پر جاتے ہیں تو ان ماں بہنوں کی پرتی کیا پرتیقریہ دیتے ہیں اس کا منٹل ستزیکل اور بربل عبیوز کرنے میں وہ کبھی بھی چھنے رہے ہیں ایسے مدے کا دھارمی چھترن کر کے ایسے مدے کا دھارمی چھترن کریں لکسور چناؤ کے پردام جب سے آئے ہیں تب سے یہ پرابلم ہو گئی ہے راہول جی تو ہندو اور مسلمان کو کی انتظار مجھا کریں راہول جی تو ہندو اور مسلمان کو کی انتظار مجھے کریں راہول جی تو ہندو اور بیان کو نیچھ آنا پڑتا ہے جی تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے جیسے کل بولا تھا یہ مطلب آپ پورا دیس نہیں سمجھے سوال ہے کہ ہر بیان کا نیتا کے مائنہ ہوتا ہے رام بابو جی شکریہ لیکن جو بڑی بات ہے کہ کیا راہول گاندھی کا ماں بہنوں کو لے کر مندیروں سے جوڑ کر جو بیان دیا گیا اس سے ریلیٹڈ جو بھی باتیں کی گئے آخر وہ کس طرح سے پیش پیش کی جانی چاہیے راجنیتی اور چھڑ چھاڑ پر کیا سیاست ہونی چاہیے برے کے بعد بات چیت جاری رہے گی آخری دور میں بلیں وہ کہا ہے وہ سہی کہا ہے کیونکہ جادہ تار جو مندیروں میں جاتے ہیں وہ سردہ کی حضہ سے کم جاتے ہیں اور چھیڑ چھاڑ کی حضہ سے زیادہ جاتے ہیں راہول گاندھی کی بیان سے میں سہمت اس حد تک نہیں ہوں کیونکہ راہول گاندھی نے وچہ اس کے اوپر یہ کھتہ کیا ہے جبکہ واسطبقہ یہ ہے کہ جو بھی چھڑ چھاڑ چھاڑ سنبندھی وچہ کی مان سکتہ کو نربت کرتا ہے راہول گاندھی دورہ جو بیان دیا گیا تھا وہ پورتیا بلکل صحیح دیا گیا تھا اس کو ماتر راز نیتی کرنے کے اُتریشے سے بیوازیت بنایا جا رہا ہے ہندو سماج کو شرم سار کر دیا ہے اور ان کی بھاؤنوں کو ٹھےس پہنچی ہے یہ بیان بلکل نایوجت نہیں ہے اس بیان پر ان کو سب سے معافی مانگنی چاہیے چھڑ چھڑ پر راز نیتی آج ہمارا سوال تھا اس سے جڑا سوال ہم نے پوچھا درشکوں کی رائے ہمارے سامنے آ چکی ہے میں آپ کے پاس سے آنا چاہوں گا سمنجی آپ سے شروع کرنا چاہوں گا کیا راجنیتی اس طرح کے مددوں پر جائز ہے یا پھر کہیں مہیلہ سشکتی کرنے کی بات ایک منچ پر ہونی چاہیے اگر راحل گاندی کچھ بھی بولتے ہیں اس کا کیا مطلب نکالا جائے اور اس کو کیسے بہتر بنایا جائے اس پر سوچا جانا چاہیے دیکھیں سب مددوں پر راجنیتی ہو یہ ضروری نہیں لیکن جب راحل گاندی ایک بڑے پارٹی کے اپادیکش کے ناتے منچ پر آتے ہیں اور وہ کچھ سندیس دینا چاہتے ہیں تو اس پر چرچہ ضرور ہوگی اور اس طرح کے بیان پر جہاں پورا دیس آہت ہوتا ہے تو اس پر چرچہ تو لاجمی ہے اس کو راجنیتی نہیں کہنا چاہیے ایک سامانے ویکتی بھی بولے گا ایک نیتا بھی بولے گا جو بھی ہندوستانی ہوگا وہ ضرور بولے گا تو میرا یہ کہنا ہے کہ اتنے بڑے پت پہ جانا چاہیے بات وہی ہونی چاہیے جو جسٹیفائی ہو راہل بہت ہی میچور ہے مجھے لگتا ہے کہ ان کے مانسک علاج کرانے کی آوستہ ہے وہ چناؤں سے اتنا ویتیت ہوئے چاہے اتر پردیس ہو چاہے بیہار ہو چاہے دیس کی ستیدھی ہو وہ بہت ہی ویتیت ہیں اور ماں کے لاد پال میں بگڑے ہوئے بچے لگتے ہیں یا تو ان کے ماں کو چاہیے کہ ایک بڑی ایسا ٹریٹمنٹ ہو اور کمارے بھی ہیں شادی کی بھی آوستہ ہے میں ایک ہلکے پن میں بات بول رہی ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پریپک ہو نہیں ہے پریپکتا کی بہت سکتا ہے ان کے لئے اور یہ ان کی پارٹی کے لئے چونکہ ہم چاہتے کہ کانگریس جندہ رہے کانگریس ایسے مر نہیں جائے جب تک ببکش نہیں ہوگا تو ہمیں آنند کیسے آئے گا اتنی بڑی بارٹی اتنا بڑا اتحاص رہا ہے یہ ایسے مرتے گھرتے مجھے مجھے خود نہیں چاہے منی سنگر رہیار ہو چاہے ان کے وہ کون ہے ایک دگی راجہ جے رام رمیس یہ سمانتر ہمارے چلی رہے ہیں ہماری سرکار بنانے میں بہت یوگدان رہا ہے میں ان کو بہت سادواد بھی دیتی ہوں اور پھر راحل جی اس پہ بیان دے دے کہ ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں سنگٹرن کا لیکن ان لوگوں کی بھی بڑی یوگدان رہا ہماری سرکار بنانے میں مہلا سرشکتی کرن کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کیا نظر یہ ہونا چاہیے کہ مہلا سرشکتی کرن میں ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جو ایجوکیشنل لیول جو بڑھانا پڑے گا اور سنسکار کا جو سسٹم ابھی جو گھروں سے نکل چکا ہے باہر کیونکہ ٹائم ہی نہیں ملتا بچے ایتے اور لوڈے رہتے ہیں کہ ان کو سیوائی ٹارگیٹ اف ایجوکیشنل اچیویمنٹ کے اور کچھ نہیں رہتا تو اب ہم کو ایک سسٹم ڈبلوک کرنا ہے کئی دنوں سے مانگ چل رہی ہے کہ سنسکار کے لیے ہیچ سی سی ایک تو یہ بہت ضروری ہے دوسری بات جو بڑے نیتا جب بات کرتے ہیں سالوجینک منچ پر تو ان کو اپنی بات پر اگر ایسا ہے تو ان کو ان آدمی کو بھیجنا نہیں چاہیے کیا ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہیں جو آدمی کبھی کئی بار سلیپ آف ٹنگ کا سکار ہو چکے ہیں ان کو ایسے سبجیکٹس پہ بولنے کو اوثرائز نہیں کرنا چاہیے میں تو پہلے بولا ہوں کہ ان کو پرائیم میسٹر کے لیے ایکسپائرنگ تھے کنڈیڈیٹ تھے اور ابھی بھی چاہد مجھے لگتا ہے چائن کی گئی نہیں ہے پر لگتا ہے کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو ان کو پرائیم میسٹر چھوڑ کے بھی ابھی جنرل سیکریٹری بنانا چاہیے یا چھوٹے لیویل کا پتھ دینا چاہیے اور بولنے کے کہیں ٹریننگ دینے چاہیے اور پرٹیکلل ہی دگی راجہ اور دوسرے جن کے جو ایڈوائیزر ہیں پولٹیکل ایڈوکیٹر ان کو دونوں کو ریموو کرنا چاہیے میں سوچ جاننا چاہوں گا کانگریس کی کیونکہ یہ تو کافی بات ہوگی کہ راہل کو لے کر کیا ہو سکتا ہے کیا سوچ ہے کہ راہل کو جس طرح سے لیا جا رہا ہے اس کے بعد عشانی جی جب سومن جی اور مہن جی بول رہے تو میں بیچ میں اس لئے نہیں بولی میں چاہتی تھی اپنی بھڑاس نکال لیں اور جب میسیج دینا چاہتے ہیں اپنے آلہ کمان کو دے لیں لیکن اب آپ بھی میں نویدن ہوگا بیچ میں بولے گا نہ آپ کو یہ ادھیکار نہیں ہے کہ ہمارے پارٹی کے نترت اوپر اس طرح کی امچورٹی کے پرشن چن آپ لگائیں آپ کے سوہم کے پارٹی کے منتری کس طرح کے مچور بیان اور اتردائی ہونے سے بھیموک ہو رہے ہیں اس چیز پر دھیان دیں گے تو اس مینڈیٹ کا سممان ہوگا کل ہی ان کے ایک منتری نے کہا کی تمہارا باپ کیا آپ کو لگتا ہے راہل کانڈی کو اس بیان پر معافی مانگنی چاہیے میری بات کیوں مانگنی چاہیے جو پرتیکاتمک روپ سے اپنے سنگٹن کی محلاؤں کو سمبودت کرتے ہوئے کہ اس کے لئے بھارٹی جو سنسکاروں کی بات کرتے ہیں تو مجھے بتا دیجئے کہ یہاں جو ماں بیٹے کی سرکار چل رہی ہے اس نے بیٹے کا کتنا یوگدان ہے انہوں نے کیوں منتری بنایا جائے اور اس کے لئے منتری جس پر ارو پر اسے کیوں نہیں گرفت دیا جائے سمنجی اور مہنجی نہیں بھولیں گے کھوڑ کا آدیش آتا ہے سمجھ آرہی نہیں باتیں آپ کی نیتا بولتے ہیں اور آپ ہمارے 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 راہی گانڈی کے سرکاروں کا پس موٹم کر رہے ہیں تو آپ سونیا گانڈی جیسے مہیلا جنہوں نے ایک مہیلا کی گریمہ کو ستاپک کیا آپ لوگ کہتے ہیں ویدیش میں کہتے ہوں جتنے زیادہ آدمی ساتھ بھارتی ہے سنسکرٹی پر مہیلا کی گریمہ کو ستاپک کیا راجنیتی میں ان پر پرشنچن لگاتے ہیں اور آپ اس چیز کو سرکار نہیں کرتے ہیں آپ کے بے پٹری ہوتا ہے یہ منتری اور ایک مات منتری اس کو بچانے کے لئے پورا پرشاہ نگا رکھا سمجھے بہوگی سشکتی کران کی بات کر رہے ہیں پوزیٹیو میسیج کے ساتھ جانا چاہ رہے ہیں آپ کنکلور کریں میں چاہتے ہوئے جن کو اتنا بڑا منڈیٹ مل گیا آج بھی وہ ایسے مددوں کو ڈھونڈ کر کے اس کے بارے میں اس طرح کی سترہین باتیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ سیریس نہیں ہے اگمبیرتہ اگرمنیتہ اور اتردائی نہیں ہونے کی بہابنہ کے کارن آج بھی پورے بھارت میں ایسے مددوں پر شرچہ کی جاتے جسے مہینہ شرکتی کرن نہیں ہو رہا ان کے مانسک پتن کا مانسک پتن ہو رہا ہے جنگی جی آپ کو کیا رکھا ہے کیا روان ہونا چاہیے کنپیو کریں گے اچھے ویسے اس کے ساتھ دیکھے یہ ارچنا جی جو ہے نا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اتنا چناؤ ہو گیا اتنا بڑا مینڈیٹ مل گیا اب تو ان کو گمبیر ہونا چاہیے میں دوسری اسی بات کو اُلٹ کے کہہ رہا ہوں کہ اتنا بڑا مینڈیٹ ملا بی جے پی کو کانگریس اس طریقے سے پیڑت ہو گئی کہ اس کو زیادہ جنتہ نے سویکار نہیں کیا سویکار نہیں کیا یہ کانگریس کو سوچنا پڑے گا وہ ہی بھاشا بولیں گے واپس جس کی وجہ سے یہ حالت ہو گئی اس کو سوچنا چاہیے دیکھیں آج ملائم سنگھ یادو نے آجم خان جی کو ایک طرف کیا اور عمر سنگھ جی کو واپس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں کیونکہ وہ میسیج کی راگ دیتی ہے اور یہی راہللی کے ساتھ دکت ہوتی ہے کہ وہ میسیج دینے میں ہی گڑھ بڑھ کر بیٹھتے ہیں بلہ ہی وہ کتنے بھی اچھے طریقے سے سوچتے ہوں کہ میں نے شروع شروع میں اپنی بات ایسی وہ سوچتے بہت اچھے سے ہیں بہت اچھے اچھے کاموں میں لگتا ہے بہت بڑیا ساماج وہ چاہتے ہیں لیکن دکت یہ ہے کہ ان کی گرومنگ اس دنگ سے ہوئی ہے سلپ کر جاتے ہیں اور سلپ کرنے میں ہی ملواد کھڑا ہوتا ہے آج کل اتنا سکریئے میڈیا ہے اتنا سکریئے راجنیتک دل ہیں ایک چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر بڑے بڑے گمبیر مدے بنتے ہیں ورنہ یہ جو بات کر رہے ہیں وہ بات تو جو ہے بہت بڑے بڑے نیتاؤں نے اندوستان میں بہت پہلے کی ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اس کو ظاہر کرنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے اور بہتر منچ پر بہتر بات کی جا سکتی ہے آج کس خاص چرچہ میں اتنا ہی سبھی خاص مہمانوں کا شکریہ آدھا کریں گے اسی امید کے ساتھ آپ سے ودا لیں گے کہ آنے والا کل آپ کے لئے آج سے بہتر ثابت ہو چلتے چلتے سنتے ہیں کہ میری قوم کیا کہیں نمسکر موسیقی